السلام علیکم امید تمام دوست خیریت سے ہوں گے جیسا کہ دوستو آپ نے تھمنل پر دیکھ لیا ہوگا آج کی ہماری ویڈیو حلدی ادرک اور ناریل کا مشروب بنائیں پرسکون نیند لیں بڑھتے ہیں دوستو تاہرین ٹوپک کی جانب اس سے پہلے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ دوستوں کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا بروقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ دوستوں تک ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیوز پونٹ دی رہیں اگر آپ رات اچھی طرح سو نہیں سکتے تو اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اس کا حل آپ کے کچن میں ہی موجود ہے حلدی ملا دودھ پاکستان اور بھارت میں تو روایتی طور پر کافی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اب مغربی دنیا میں بھی اس کے افادیت کی قائل ہو رہی ہے حلدی انٹی بیوٹک ہونے کے ساتھ کئی دیگر خصوصیات کی بھی حامل ہے چوڑ لگنے کی صورت میں اسے دودھ میں ملا کر پینے سے کافی آرام محسوس ہوتا ہے اگر دوستو مزید بات کریں ہم آپ کو جس مشروب کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس میں آپ کو حلدی، ادرک، کالی مرچ، ادرک پاوڈر، شہد اور کوکنٹ ملک درکار ہوگا اسے بنانے کے لیے آپ کو ایک باؤل میں شہد کی سوا تمام اجزاء کو اچھی طرح ملا لیں اور پھر فرائی پین میں ہلکی آنچ پر پانچ منٹ تک پکائیں پھر آخر میں شہد ملا لیں اس شربت کو آپ رات میں سونے سے پہلے استعمال کریں تو آپ کو بہت پرسکون نین آئے گی اور صبح آپ بھرپور توانائی کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرنے کے قابل ہوں گے اس مشروب کے استعمال سے نہ صرف آپ کی نین بہتر ہوگی بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے مزید کئی فوائد کا بھی حامل ہے اگر دوستو مزید بات کریں اس کے فوائد کے حوالے سے دماغی صلاحیت اور یاداش میں بہتری اس مشروب سے آپ کے دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت اور یاداش میں بہتری آئے گی ایک تحقیق کے مطابق حلدی، ادرک اور ناریل میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ کے لیے صحت بخش ہیں اس سے آپ کے جسم میں موجود فیٹ آسانی سے کوٹین میں تبدیل ہو جاتا ہے کیٹون دماغ کو توانائی فرام کرنے کا اہم سورس ہے جس سے آپ کی میموری اور دماغ یکسوی سے بہتری آتی ہے اگر دوستو مزید بات کریں خوش مزاجی اس مشروب کے استعمال سے آپ کے موڑ میں بھی اچھے اثرات پڑتے ہیں کیونکہ حلدی میں ایک ایسا مسالہ ہے جو آپ کے دماغ میں ڈوپامین کی لیول کو بوسٹ کرتا ہے اور ان دونوں کے تعلق آپ کی خوشی اور اچھی محسوس کرنے سے ہوتا ہے اگر دوستو مزید بات کریں دل کی بیماریوں کے خطرے میں کمی اس ڈرنک کے عبدولت آپ دل کی بیماریوں کے خطرات کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں کیونکہ حلدی آپ کے جسم میں کولیسٹرول لیول کم کرتی ہے آپ کی شریانوں میں موجود رکافٹوں کو دور کرتی ہے اور عدرت بھی آپ کی بریڈ سرکولیشن کو بہتر بنانے میں مددگار ہے کوکونٹ کا تیل آپ کو بیڈ کولیسٹرول لیول کم جبکہ ایچ ڈی ایل کولیسٹرول لیول کو بہتر بناتا ہے یہ تینوں اجزاء اکٹھے ہونے سے آپ دل کی بیماریوں کے خطرات کو کم کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کی انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو واج کرنے کا بہت شکریہ